اینڈین ریپورٹر ایسوسین کے جلہ ادھیت سے پرانے رنجس کو لے کر یوپی پولیس کے سپاہی نے کیا جان لیوہ حملہ جس سمبند میں آج ہمارے سمبندہ تھا اور پردیس کے اوپردیس کارکاری پردیس ادھیت رازد علی سے کچھ خاص بات چیت ہوئے جس میں یہ جان کارے ملی کی یادی ہمارے انڈین ریپورٹر ایسوسین کے جلہ دیچ رنجنگر گھتا کے پتیت نیاب ادوسی پولیس کرمی انپرم گھتا کے خلاف کٹھوڑ سرندھانی کاروہی نہیں کی گئی تو ہمارے سنگٹھن دوارہ کان پر روک کچھ کر ایک ماں کان دولن کی آئے جائے گا پردیس پتیش دوارہ کیا کیا بتایا گیا اور مانی مکہ منتری وم پردان منتری سے کیا کیا آپیل کی گئی ہے دیکھیں خاص ریپورٹ زیبراہیل خان کے ساتھ ہمسکار آپ دیکھ رہے ہیں یوکیلے بھنڈر نیوز اور یوکیلے بھنڈر نیوز میں آپ سے دوستوں کا توابت ہے آج ہم بات کریں گے انڈین ریپورٹر ایسوسین کان پور راجیندر گھتا کے اوپر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے اُس شمبند میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پردیس ادھے کی راشی دلی جی انتے ہم جانکاری لیں گے کہ گھٹنا کی طریقے سے گھٹی پوئی ہے اور اس میں کیا کیا کاروہی کی گئی ہے اور کس طرح سے کاروہی ہوگی تو ان کے سنگٹھن کے لوگ سنتونٹ ہوں گے آج ہم بات کریں گے آئیے ہم روگرو کروا رہے ہیں راشی دلی سبنام کیا ہے اور انڈین ریپورٹر ایسوسین میں کس پوشٹ پر تہنہ تھے میرا نام راشی دلی ہے میں انڈین ریپورٹر ایسوسین کے اوپر گھٹنا گھٹی تھی ہے اس کا پورا پرکرال یہ ہے کہ راج انڈر گھٹا جو ہے ایک اماندار اور سچے پرکار ہیں وہ پرچیز ان کی طرح کارویج کر کے اپنے گھر کو واپس ہوئے تو ان سے کسی بات سے پرانی رنجس رکھنے والا ایک گھٹر پردیش پولیس کا سپاہی جس کا نام انوپم گھٹا ہے وہ اپنے پانچ لفنگ ساتھیوں کے ساتھ میں ان کے گھر پر چلا آیا اور گھر میں گھس کر راج انڈر گھٹا کو بری طریقے سے مارنے پیٹنے لگا اس کا پورا پریاز راج انڈر گھٹا کو جان سے مارنے کا تھا مگر کسی پرکار سے راج انڈر گھٹا نے اپنے آپ کو بچایا اور پھر اس تھانی اٹھانا کلیانپور کو اس کے سوچنا دی کلیانپور تھانے کی پولیس نے اس سمبن میں راج انڈر گھٹا کا میڈیکل کر آیا اور پھر جو ہے پولیس کے سپاہی انوپم گھٹا کے ویرود ہلکی دہراؤں میں انسیار درج کر کے پچکار کو بہلانے کا کام کیا ہے سر کیا ہے کاروائی چاہتے ہیں کاروائی اس میں یہ ہے کہ جس پرکار سے گھر میں گھس کر حملہ کیا گیا جان لیوہ حملہ ان کے ناک پہ چھوٹ آئی ہے ان کے چہرے پہ چھوٹ آئی ہے اس سے یہ پورا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو جان سے مارنے کا پریاز کیا گیا ہے مگر کسی پرکار شوار نے ان کو بچا لیا اب اس میں کاروائی یہی ہونی چاہیے کہ جو ارادتن ہتیا کا جو دھارہ بنتی ہے جیسے 307 اس دھارہ کے حساب سے دوسی پونیس کرمی کے اوپر مقدمہ پنجے گریت ہونا چاہیے اور اس کو تتکال نوپری سے برخواس کرتے ہوئے رفتار کر کے اس کو جیل بھیجنے چاہیے جسے کی پتکار اپنا کام آجادی کے ساتھ میں کر سکے سوٹندھ روکر سب آپ کی اور آپ کی سنگٹھن کی کیا مانگے ہمارے سنگٹھن کی مانگ یہ ہے جو ہم نے اپنے دیش کے سبی پرانتوں کے اجیش اور مہا سچیو سے چچیا وارتہ کی ہے ہم لوگوں میں بھاری پیمانے پر روش ہے پرشاشن اور اکتر پردیش سرکار کے اگرد ہماری مانگ یہی ہے جو ہے جو سی جو پلیس کرمی ہے جیسے کی مانے مکمانتری اکتر پردیش یوگی آریتنات اور پردھان منتری نرین موڈی جی کا آدیش ہے کہ پتکار کا اگردن کرنے والے یا عبرتہ کرنے والے ویک جو پر چودویس گھنٹے کے اندر مقدمہ پنجے گیتوں کا گرفتاری ہونی چاہیے اور جرمانے کا بھی پراؤدھان رکھتا گیا ہے مگر اس کا جو ہے محفظ رواتے ہوئے یوپی سرکار کے ادھیکاری اور پولیس کرمی آئے دن پتکاروں کا اگردن کرتے رہتے ہیں آئے دن پتکار سرکار کی گھٹنائیں سامنے آتی ہے بہت ایسی گھٹنائیں جس میں پتکاروں کی جان بھی چلی گئی ہے مگر سرکار اس کو گمبرتہ سے نہیں لے رہی ہے ہمارا پریاد سے ہمارے سنگٹھن جی مانگ یہ ہے کہ پتکار جو راشت کا چوتھا اسطم ہوتا ہے جس سممان کا وہ حق دار ہے اس سممان اس کو ملنا چاہیے اور پوری سوٹمتہ کے ساتھ میں پتکاروں کو کام کرنے کے لیے اجازت ملنی چاہیے یہ دی اگر آپ کی مانگیں پوری نہیں ہوئی آپ کے انشاب سے کاروائی نہیں کی گی تو آپ کے سنگٹھن دوارہ کیا پتکاروں کی پناہ جائے گی کل میرے دوارہ کانت پورن نگر کے ڈی آئی جی ڈاکٹر پرتیویندر سن کو پتو بھی لکھا گیا ہے اور ان سے گزارش کی گئی ہے کہ شکت سے شکت کاروائی وہ اس معاملے میں کریں اگر شکری اسوشیشن دوارہ کی گئی مانگ پر شکت کاروائی نہیں کی جاتی ہے تو ہمارے ان پرانتوں کے ہمارے کارکاری کے سدس ہیں ہمارے پتہ دکاری ہیں وہ سب اپنے اپنے جنپدوں میں روز پر پرکٹ کرنے کے لیے جلہ دکاری کے ماندھیم سے ایک ایک مانگ پتر راجپال مہورے کو بھیجیں گے اور اگر اس کے بعد بھی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ہمارے دیش میں جو لاکھوں کی تعداد میں اسوشیشن کے پتہ دکاری ہیں وہ کانت پور کے لیے پوچ کریں گے اور کانت پور میں آ کر تھانا کلیارفل علاقے میں جو دار پردہشن پولیس کے ویرود کریں گے اور یوپی سرکار کے خلاب پردہشن کرنے کو مجبور ہو جائیں گے سر مانی مخمتری اور پردہن منتری جیسے کیا اپیل کرنا چاہیں گے مانی مخمتری اور مانی پردہن منتری جیسے یہی اپیل ہے کہ جس پرکار سے آپ نے آدیش کیا ہے کہ پتہ کار کا سمبان ہونا چاہیے تو بھاگ کے ادھیکاری یا پولیس کے ادھیکاری اس طریقے سے انوپالن نہ کر کے پتہ کاروں کے ساتھ میں آج دی میں بھرتا کرتے ہیں ان کے ساتھ میں بھتتمیزی کرتے ہیں ان کے کام میں وکاوٹ پائدہ کرتے ہیں تو میری مانگ یہی ہے مانی پردہن منتری اور مانی مخمتری جیسے کہ پتہ کار دوراشت کا چوتھا استمب ہے جو سویدھان نے ان کو درجہ دیا ہے اس کے ساتھ ان کو آجادی کے ساتھ میں کام کرنے کی شروع کی جائے ان کے کام میں اسی پرکار کی بھی بازہ نہ اوپن کی جائے جس سے وہ آجادی سے اپنے کام کو انجام دے سکیں